سلاة والسلام على خاتم المرسلین وعلى آله وآصحابه وآزواجه وزوریاته وبناته وآحل بیته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم انتہائی واجب الاحترام محترم المقام جناب پیر صاحب محترم المقام جناب سیکری وزارت اقاف پنجاب برادر عزیز جناب بریکٹرز جرنل محکمہ اقاف تاہر رضا بخاری صاحب علماء مشایخ اکابرین امت آج ہم یہاں پر سب جو جمع ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرِ طیبہ کیا جائے آپ کی علم میں ہے کہ تین ربیل اول کو وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں اشرہِ رحمت للعالمین کی تقریبات کا افتتاح کیا تھا اور ایک اہم اعلام کیا تھا جو الحمدللہ تکمیل کے مرحلے میں ہے کہ ایک سیرت اتھارٹی قائم کی جائے جو قائم کر دی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے اور اس مرتبہ اشرہِ رحمت للعالمین کی یہ جو پورے ملک میں تقریبات ہو رہی ہیں ان کا بنیادی مقصد کیا ہے ایک مقصد تو بڑا واضح ہے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من صل علی مرتن فتح اللہ لہو بابا من العافیہ کہ جب دروشری پڑا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عافیت اور رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں اور آقا علیہ السلام نے تو فرمایا کہ جو ایک بار دروش پڑھ دے اس کے لئے اللہ عافیت کے فیصلے کر دیتا ہے اور ہمارا نہ ایمان مکمل ہو سکتا ہے نہ محبت مکمل ہو سکتی ہے جب تک ہم اتباع مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کی انتہا اور ابتدا یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز ان کے سامنے میرے لئے اہمیت کی حامل نہ ہو اگر اہمیت کی حامل ہے تو وہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بازد خدا بذرگتوی قصہ مختصر الحمدللہ اس وقت ملک میں ایک سیرت اتھارٹی قائم کی جئی ہے اس کا مقصد کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتھارٹی یہاں ستر سال پہلے قائم ہونی چاہیئے تھی آج اسلامی فوبیہ سے لے کر ہمارے جو مسائل ہیں اور بالخصوص نوجوان نسل کے لئے مسائل ہیں اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ اور آپ کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے لائے ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اور جو دین خاتم المرسلین خاتم الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ امن سلامتی محبت رباداری اور اخوت کا دین ہے اس دین میں جہاد ہے لیکن اس جہاد کے بھی کچھ ضابطے ہیں کچھ قوانین ہیں آج ایک ایک حملے میں ہزاروں لوگ مار دیے جاتے ہیں عراق دیکھیں شام دیکھیں افغانستان دیکھیں فلسطین دیکھیں کشمیر دیکھیں لیکن میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں میدان جہاد میں بھی میدان جنگ میں بھی جو اصول بتائے ہیں ان میں سے اے انسان تو انسان کہا گیا کہ گرین سبز گاز کو بھی نہ روندہ جائے سبز پھلدار درخت کو بھی نہ کٹا جائے آج اسلامی فوبیا کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں اور یہاں چونکہ علماء اور مشاہد کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے میں یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں صبح و شام دن رات اس مشن کو اپنانا ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اور دنیا کو بتا سکیں کہ سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ہمیں چرین پریند حیوانات نباتات کے لیے بھی ایک رحم والا محبت والا جذبہ رکھنے کا حکم دیا ہے آج عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے مجھے آپ بتائیے کہ دین اسلام سے پہلے کی تاریخ پڑھ دی گئے کہ عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا آقا علیہ السلام نے آنکھے بتایا کہ بیٹی کی عظمت کیا ہے ماں کی عظمت کیا ہے بہن کی عظمت کیا ہے خالہ کی عظمت کیا ہے یہ سارا اگر ہم متعلیہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے آنکھ عورت کو جو تعظیم دی ہے یہ کہیں اور نہیں مل سکتی ہے آج عورت کے حقوق کی بات کرنے والے جو ہیں اپنے کرائیٹیریے کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر وہ ماں ہے تو الجنت تحت اقدام الامہات ماں کی صورت میں جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے اگر وہ بیٹی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا جب آپ شہر سے باہر جاتے مدینہ منورہ سے تو آخر میں آپ کے ہاں جاتے اور جب آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے ہاں آتے آپ کے ماتے پہ بوسہ دیتے اور پھر تعلیم کی بات ہوتی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر اصحاب رسول اہل بیعت نبی فرماتے ہیں اگر کوئی میرے بات نبی ہوتا تو عمر ہوتا وہ بھی آکے سیدہ طیبہ طاہرہ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اس معاملے میں ذرا رہنمائی تو کر دی جئے ہمارے آقا کا کیا حکم تھا اس معاملے میں ذرا رہنمائی کر دی جئے اپنی بیٹی حفظہ کے پاس آتے ہیں اور بہت سارے قوانین آج بد قسمتی ہے کہ 56 اسلامی ممالک میں چند حدود سعودی عرب میں نافذ ہیں باقی کہیں نہیں ہے لیکن اگر سکینڈینیوی کنٹریز میں جائیں تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ قوانین ہیں جن کو وہ کہتے ہیں یہ گریٹ عمر لا ہیں یہ ہم نے گریٹ عمر سے لیے ہیں انشاءاللہ پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بننا ہے آج نہیں تو کل اس ملک کا مقدر نظان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم ہے اور انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ پاکستان مدینہ منورہ دیت طرز کی ریاست بنے گا آج ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہئے میں پڑے تکھی جل سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ معزن عظام دیتا ہے اگر مسجد میں نمازی نہیں آتے تو معزن کا قصور نہیں ہے یا معزن عظام دیری بند کرتے اور یہ اللہ نے مجھے اختیار نہیں دیا ہوا کہ میں اس کے دل کے اندر جان کر دیکھوں کہ یہ معزن نیک نیتی سے عظام دے رہا ہے کہ یہ بد نیتی سے عظام دے رہا ہے اس معزن کی نیت کیا ہے اگر آج عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرف کی ریاست بنانا چاہتا ہوں تو علماء مشاہ ہماری بھی کچھ زمداری ہے ہمیں کہنا چاہئے آئیے بسم اللہ کیجئے یہ قوانین ہیں جن کی ابتدا میں ضرورت ہے یہ ضابطہ ہے جن کی درمیان میں ضرورت ہے اور یہ ضابطہ ہے جس کی تکمیل کے وقت ضرورت ہے ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس طرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے پچھلے دنوں اسلامی نظریاتی کونسل کے وفد سے وزیر آزم صاحب میں ملاقات کی ہے ہمارے مولا محمد حسین اکبر صاحب یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی موجود تھے اس ملاقات میں وزیر آزم نے یہ کہا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات ہیں ان کو انشاءاللہ مرحل وار ہم قانون بنائیں گے اور ملک میں نافذ کریں گے اور اس کے لیے وزیر آزم ہاؤس اور اسلامی نظریاتی کونسل اور وزارت قانون کے درمیان ایک میکنزم بنایا جا رہا ہے اس میں ہمیں معاون و مددگار بننا چاہیے ایک دو چیزیں میں کیونکہ آپ ایک بہت بڑی تعداد ہے علماء مشاہد کی میں چاہتا ہوں ایک پچھلے دنوں بل کا بڑا شور ہوا کہ جی کوئی بل ایسا لایا جا رہا ہے کہ جس میں اسلام لانے والے کے عمر پر پبندی ہو جائے گی یاد رکھئے الحمدللہ وہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں نور قادری صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں وفاقی وزارت مذہبی امور نے لکھ کر دے دیا ہے کہ ایسا نہ کوئی بالپاس ہو سکتا ہے نہ قبول کہ جبری مذہب کی تبدیلی کا اسلام قائل ہی نہیں لیکن تحمت اسلام پہ نہ لگائیے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر کسی نے جبر کیا ہے قانون کے مطابق اس کو سزا دی جی اسی طرح ایک بل جو ہے وقف املاق ایک کے حوالے سے اس پر وزیراعظم صاحب نے سبیکر صاحب کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی ہے اس میں تمام جو مدارس کی تنظیمیں ہیں جو مشایخ کے نمائندے ہیں علماء کے نمائندے ہیں وہ اس میں شامل ہیں اس کا ایک ایک سبیکر صاحب کی سربراہی میں ہو چکا ہے اور اس میں یہ بات تیہ ہوئی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل اس بل کو دیکھے گی اور جب تک اسلامی نظریاتی کونسل سے وہ دوبارہ دیکھ کر واپس نہیں آتا اس پر عمل درامت روخ دیا گیا ہے لہذا ایسی کوئی چیز جو قرآن و سنت کے خلاف ہو جو شریعت اسلامی کے خلاف ہو جو ہماری پاکستان کے نظریے کے خلاف ہو نہ اس کو یہاں نافذ کیا جا سکتا ہے نہ کوئی نافذ کر سکتا ہے بعض وقت چیزیں آتی ہیں ہم ہر ایک کے اوپر تو آپ اس کو قائل نہیں کر سکتے لیکن انشاءاللہ جیزا کہ ہمارے سپیکر اسد کیسر صاحب نے بھی بچھلے جنہوں بڑا واضح کہا ہے کہ انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی اور آخری بات مجھے معلوم ہے حضرت صاحب کھڑے ہوگئے ہیں ایک اور بھی پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت سے متعلق جو قوانین ہیں ان میں کوئی تبدیل لائے جا رہی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو اگر کوئی ایسا سوچے گا بھی تو سب سے پہلے سینہ ہمارا ہوگا ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتے میں اپنی جانے رکھتے ہیں یہ جانے آقا ناموس کی اور عقیدہ ختم نبوت کے سامنے یہ ہماری جانے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے انشاءاللہ نہ ایسا دن آیا ہے نہ ایسا دن آئے گا پاکستان میں جو اسلامی قوانین ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے قوانین ہیں جو ناموس رسالت کے حوالے سے قوانین ہیں وہ قیامت کی صبح تک انشاءاللہ باطی رہیں گے وما علینا اللہ بلاغ المبید حشر شان رحمت للعالم